کس نے سوال کہ اگر عورت نکاح سے پہلے ہاتھ اور پیر کے بال نکالتی ہیں تو کیا اس پر بھی لانت ہے دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ خامخہ کے یہ تمام چیزوں میں اگر آپ جائیں گے کہ یہ میک اپ کا کیا ہے اور بال نکال ہر ریبومنگ کا کیا ہے شریعت اسلامیہ نے بہت تفصیلی گائیڈ لائن سم کو جسمانی طہرت اور صفائی اور پاکستگی کے اعتبار سے دی ہے یہ بتا دیا کہ کون سے بال رکھنا واجب ہے یہ بتا دیا کہ کون سے بال کاٹنا واجب ہے یہ بتا دیا کہ بالوں کو کتنے کتنے وقت سے پہلے ختم کر دینا ضروری ہے کس کو صاف کرنا ضروری ہے اور کس کو تراشتنا ضروری ہے یہ بھی بتا دیا ہے نا کس کو اکھاڑ کے نکالنا چاہیے اس کی ترقیب بھی بتا دی جیسا کہ حدیث میں آتا ہے موچوں کو پست کرو کاتو بغل کے بالوں کو نوچ کر نکالو اکھاڑو اسی طرح آتا ہے کہ شرمدہ کے بال کو کسی دھات سے میٹل سے صاف کرو بتا دیا چالیس دن کے اندر یہ کام کرنا ہے سر کے بال کو بینا وجہ کے کمپلیٹلی ٹکلہ ہمیشہ بنانا منع کیا گیا ہے بالوں کو کافروں کی مشابت میں رکھنا منع کیا گیا ہے داڑی کو واجب خرار دیا گیا ہے بہموں کے بال کو کارنا حرام خرار دیا گیا ہے تو کتنی ساری گائیڈ لائنز ہیں ساری چیزیں ہیں لیکن اب اگر ہم ایسے سوالات کرنے لگے کیونہ اب ہاتھ اور پیر کے بال تو سوال یہ آتا ہے نکالا کیوں جا رہا ہے پہلے تو پھر ریزن دیا جائیں گے کیوں ریزن کیا ہے کافروں کی مشابت کی خوبصورتی ہم دیکھیں تو کافروں کی مشابت حرام علماء لیکھتے ہیں کوئی خاتون یہ کہے پوچھیں کیا میں اپنے بالوں کو سامنے سے کاٹ سکتی ہوں تو علماء لیکھتے ہیں سامنے سے کاٹنا اگر شہر کے لئے تو کاٹ سکتی ہے اپنے شہر کے حد تک شہر کے حد تک باہر نکلے گی تو اس کارپ میں ہوں گی تو شہر ہی دیکھ پائیں گا نا وہ بال یا اس کے محرامات میں سے اس کا بچہ دیکھ سکتا ہے اس کے بچے اس کا شہر ہو گیا محرام اس کا بھائی محرامات بیسک کوشن مہار آئیز ہوتا ہے پہلے کہ آپ کاٹ کیوں رہیں تو پھر ہم جواب دیں گے کہ اس کو کاٹنا جائز ہے آرام ہے لائے پہلی چیز ہے کہ اپنے آپ کو آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں مجھے وہ فلاں ہیں وہ اچھے دیکھتے تو کس کو دکھانا ہے آپ کو اچھے کس کو دکھانا ہے آپ کو بال اچھے جس کے تعلوں سے آتا ہے کہ محرامات بھی گھر میں جو چیز دیکھ سکتے ہیں ایک عورت کی اس تعلوں سے علماء لکھتے ہیں محرامات جیسا باپ ہے بھائی ہے تو باپ اپنی بیٹی کا کیا دیکھ سکتا ہے بھائی اپنے بہن کا تو علماء لکھتے ہیں یہ ہاتھ چہرہ لوگ پٹا وغیرہ عورتی ہے جو تھوڑے بہت بال دیکھ جاتے ہیں اور چہرے کے اوپر جو اس نے بالیاں نتنی وغیرہ پین رکھی چہرے کے آزا اور پہ ٹکنے تک اتنا دیکھ سکتے ہیں محرامات سمجھ رہے آپ اگر محرامات بھی جو اس کا شوہر نہیں اگر تو وہ بھی جو دیکھیں گے اتنی پارٹس دیکھیں گے مطلب عورت کے لیے چھوٹی چھوٹی آستینے پہنا بڑے بڑے گلے کے جو ہے بلاؤز اور کپڑے سلانا اسی طرح چھوٹے چھوٹے خسم کے بلاؤز جس سے پورا پیٹ اور پیٹ نظر آتی ہے گلہ نظر آتا پیچھے لوگ بلتے ہیں ارے فیض بھائی آپ ہوتی بے شرمی سے بولتے ہیں اچھی بات نہیں ہے عورتیں سن لیے تو میں سنانا تو چاہ رہا ہوں اگر میرا بولنا اتنا برا لگتا ہے تو ہمارا آپ کو کا پانی کیوں مر گیا ناف پیٹ ناف ہوتا ہے نا ناف کے نیچے کا مطلب ناف اور گھٹنا یہ مرد کے لیے بھی سطر ہے چھپانے کی چیز ہے کتنی افسوس کی بات ہے ساڑیوں کی چکر میں ہماری ماں بہنیں اپنا پیٹ بھی دکھاتی پیٹ بھی دکھاتی گلہ دکھ رہا ہے اور اتنے چھوٹے آستینے کی اللہ رحم کر ہے ہاتھ ہڑال تو بغل بھی دکھتا ہے نیفیز بھی ایسی بری بات ہے برا کیا جو ہو رہا ہے اس کو کیا کرے مطلب خالی آنکھ بند کر کے چلنے سے مسئلہ نہیں ہونے والا ہے سیریس ہو کر ہمیں اپنے لباس کو بہت جلی بدلنا ہے اور اس کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے عورت کے لیے بہت سخت زیادہ ضروری ہے اس لئے کہ مرد کا سطر ناف سے لے کر گھٹنا ہے اگر ایک مرد اوپر کچھ بھی نہ پہنے کسی کافر کے مشابیت پہنے یوں ہی نہ پہنے ضرورت یا اس کو نہیں لگ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن عورت کے لیے سر سے لے کر پیڑ تک آپ نے فرمایا کل نسائن عورت عورت جو ہے پوری چھپانے کی چیز ہے پورا سطر ہے وہ سر سے لے کر پیڑ تک یہ سب معاملات ہیں بہرحال بیسیک کوشن ہے کیوں کر رہے ہیں آپ وہ کیوں ہاتھ اور پیر کی بال نکال رہے ہیں ریزن کیا ہے کون دیکھتا ہے ہاتھ اور پیر کی بال پھر اللہ کی خلقہ تو خامقہ چینج کر کے کیا فائدہ ہے شریح حکم کا ایک سیکنڈ کیس ہے لیکن فرز کیس ہے کیا کیوں جا رہا ہے میرے بھائی سوال یہ ہے ٹھیک ہے تو میں کہتا ہوں اللہ نے جیسے بنایا بہت خوبصورت بنایا ہر کسی کو بالوں کو ہونا بھی کتنا اہم ہے ہم سب جانتے ہیں جو لوگ میڈیکل کی پیڈز ہم جانتے ہیں لوگ بالوں کو عورتے بہت ساری اور اکھارتی ہے کیونکہ ہاتھ پیر کے بالوں کو شیونگ تو نہیں ہو سکتی ہے نا کریمز لگا کے جڑ سے اکھارتے ہیں جس کے ذریعے اتنے نقصانات ہوتے ہیں جل موٹی ہو جاتی ہے سوجن آنگ پر آ جاتی ہے ہمیشہ اس لئے کہ بالوں کے ذریعے اور اس کے جو سراخ ہوتے اس میں سے پرسینہ نکلتا ہے جسم سے باہر ہے جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے کئی جگہ کے بال چوکے وہ کاٹے اور شیو اور لوشن سے نہیں نکالے جاتے تو اس کو تاغوں کے ذریعے اکھارا جاتا ہے کھیچ کر کے پلک کیا جاتا ہے کیسے ہو جیب غریب کام کر رہے ہیں ہم لوگ بیسک کوشن ہے کیوں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں جو دیں گو ورنہ ایتیات کیجئے مجھ جائیے ان چکروں میں ان فیشن کے خوبصورتی کے اور اگر شہور کے لئے کوئی عورت کرتی ہے تو ایک سیکنڈری کیسے سوال ہے کہ وہ بھی کیوں کروا رہا ہے خلقہ میں کیوں تبدیلی خامقہ اس لئے کہ اللہ رب بہت بخوبی جانتا ہے کس کو کیا چیز کی ضرورت ہے میں آپ سے ایک سوال کروں کیا کبھی آپ نے ایسا دیکھا ایک عورت کو جو مکمل تخلی ہو تخلی ہو جیسا مرد ہو جاتے ہیں اللہ کو پتا تھا ان کی خوبصورتی کی ضرورت ہے عورتیں تخلی نہیں ہوتی ہے کبھی کیا آپ نے دیکھا ہے کہ عورتوں کے چہرے پر مردوں کے ساتھ داڑی اور موچھی کے بال آ رہے ہیں کبھی اورمونال چینجز اور بیماری ہیں ایک الگ چیز ہے دیکھا ہے کبھی نہیں تو اللہ جانتا ہے ان کو چہروں پر بال کی ضرورت نہیں ہے تو دینا بھی نہیں ہے یہ بات کو سمجھئے مردوں کی ہاتھ و پیر بچ جتنے بال ہوتے ہیں اس کے مخابلے میں عورتوں کو اتنے کم دیا اللہ اللہ خود جانتا ہے کہ اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے اتنا ہی دیا ہے اس میں بھی کئے کے لئے کمی کر رہے پھر دیکھیں آپ مخالعہ کی بال مردوں کو بہت ہوتے ہیں کبھی آپ ایسا نہیں بولیں گے کہ کوئی فلاں کی ایک عورت کو اتنے بال ہے کہ بلکل ریش کے ایسا بال آگیا مردوں کو کچھ کوئی ہوتا ہے اتنے بال کے کوئی بھی آدمی اگر شڑ اتار دے کبھی تو کاندھو پر اس پر کوئی بھی ڈر جاتا ہے نہیں ملیں گے اللہ جانتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے پھر کہہ کے لئے خامقہ جو تھوڑے بہت ہے اس میں بھی پھر اور ہوتا یہ جب بال نکالے جاتے ہیں جس کے لئے اچھے کریم اور اچھے کالیٹی کے چیزے استعمال نہیں ہوتی نتیجہ تن پہلے رویں ہوتے ہیں ریش رویں بعد میں کیا ہوتے ملوں وہ رویں سف قسم کے کالے بالوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اب بس پھر پوری زندگی شیوینگ کرتے رہا اور نکالتے رہا پہلے بھویں اتنی تھی بنایا اس کو اچھی باریک باریک پھر جو بال آتے اللہ بولتا اب لو ایسے کھڑے کھڑے سموک کے بال سیدھے جا رہے کہ آٹھ دن اگر اس نے نہیں کر کے آئے تو کوئی بولتا ہمارے باجی یہاں رہتے تھے کہاں چلے گئے لگ کوئی گھٹکا دیا گیا ارے ہمارے بیٹے میں ہوں تمہاری باجی باجی تم کو گیا اگر وہ آٹھ دن سے پارلر نہیں گئے تو وہ کھڑے والے آگے بال پورے پہلے بہت اچھے ہوں گے لیکن جب اکھارنا شروع ہوتا ہے تو پھر خلخت میں تبدیلی نقصان دے ہی ثابت ہوتی آدھر کی کیوں جانا چکر میں اللہ نے جیسا بنایا ایک دم خوبصورت سب سے بیتن بنایا کیوں یہ انیس سریشو اور پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہیں سادھی زندگی جیئے پیسے بھی بچیں گے اللہ تعالی خوبصورتی کو بڑھائیں گا بھی آپ چاہرے نا خوبصورتی اور کچھ نہ بھی ہوا جنت میں انشاءاللہ جس کے بدلے ملیں گے ہمارے کیجئے اگر اللہ موقع دیتا بہت کتنا فیشن کرنا ہے ویسے ہی وہاں خوبصورتی ہر چیز سے بڑھنے ہی والی ہے تو میں کہوں گا یہ سب احتیاط کیجئے یہ فیشن بہت مقصان دے مال جاتا ہے صحت جاتی صلاحیت جاتی توانائی جاتی وقت ضائع ہوتا ہے اور بہت سی بار تو اتنی انکم بھی نہیں ہوتی جتنا لوگ میک اپ میں خرچ کر دے توانائی جاتی جاتی ہر چیز سے بھی نہیں ہوتا ہے